موسیقی یہ ہے پاکستان کا نمبر ون پرچر موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویژنیوز کے ساتھ میں ہوں گلاب علوچ اور میرے ساتھ ہیں عروج فاطمہ نظر ڈالتے ہیں اب تکری ہیڈ لائنز پر سابق وزیر آدم اور مسلم لگ نون کے رہنواز شاید خاکانہ آباسی آج قومی اتصاب بیورو نیب کے سامنے پیش نہیں ہوں گے ذرائع کا کہنا ہے کہ پارٹی مشاورات کے بعد شاید خاکانہ آباسی نے نیب میں آج پیشی کا پیسلہ تبدیل کیا ہے اس حوالے سے مسلم لگ نون کی ترجمان مریم اورنزیب کہتی ہیں کہ شاید خاکانہ آباسی لاہور میں ہیں اس لیے وہ آج نیب رولپنڈی پیش نہیں ہوں گے اسلام آباسین صدادہ الیکٹرونک کرائیم عدالت نے پاکستان پیپلز پارٹی کے رہنوما اور سابق سنیٹر فیصل رضا عبدی کو عدلیہ کے خلاف اشتال انگیز انٹرویو کے کیس میں باعزت بری کر دیا سیکیورٹیز اینڈ ایکسچین کمیشن پاکستان ایس ای سی پی نے گھروں اور دفاتر پر چھاپے مارنے کے قوانین جاری کر گئی جس کا نوٹیفیکیشن بھی جاری کر دیا گیا ہے ایس ای سی پی کے جانے سے جاری کیا گیا نوٹیفیکیشن میں کہا گیا ہے کہ ایس ای سی پی چھابہ مارتے وقت مقامی پولس کو ساتھ رکھے گا وزیر اعظم عمران خان کی معاونے خصوصی براہ اطلاع پھر دو ساشق قوان کہتی ہیں کہ قانون پر عمل درامت رنگ دکھا رہا ہے مال مسروقہ کی برامدگی کی ایک اور قصد کون کو مبارک ہو سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹویٹر پر اپنے بیان میں انہوں نے کہا کہ چوروں کے سو دنوں کے بعد شاہ کا ایک دن آ پہنچا ہے لوٹے ہوئے مال کی واپسی کا خواب حقیقت بن رہا ہے پنجاب کے شہر ملتان میں بہاور پول روڈ پر بستی ملک کے نزدیک مسافر وین اور ٹرک کے درمیان ٹکر ہوگی جس کے نتیجے میں دو مسافر جان بھک اور آٹھ زخمی ہوگے رسکیو ذرائے کے مطابق مسافر وین تیز رفتاری کے باعث ٹرک سے ٹکر آگئی جس کے نتیجے میں دو مسافر موقع پر ہی جان بھک ہو گئے شہن شاہ غزل مہدی حسن کا بانوا یوم پیدائشات منایا جا رہا ہے بر اس صغیر کے اس مقبول گائک نے جو گایا وہ بے مثال ہو گیا چار دہائیوں تک فلم، ٹی وی اور ریڈیو میں اپنی مسہور کو ناواز کا جادو جگانے والے مہدی حسن انیس سو ستائیس میں بھارتی ریاست راجستان کے علاقے لونہ میں پیدا ہوئے اب تک کے لیے اتنا ہی مزید خبروں اور اپ ڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے ویجن نیوز موسیقی 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 موسیقی